بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو این ازر ویلوگ اچھا جی آج ہم جا رہے ہیں سیار پیر منڈی سبا سبا کا ٹائم میں ہم لوگ کڑے میں شیخ وان منڈی کے سامنے یہ پمپ پمپ کے سامنے منڈی لگتی ہے شیخ وان خالی پڑی ہوئی ہے جی شہداد بھئی کدے جا رہے ہیں کیا کرنے مار لینے مار دیکھنا کچھ ٹائم اچھا جی ابھی کچھ مار لیں گے کچھ پیچیں گے بھی چلتے ہیں آگے رستے کے اوپر بھی آپ سے خدا کا عاد کریں گے اگر انشاءاللہ شیخ وان دی پانڈی پانڈز کے زہر پیر آپ کو خدا کریں گا ویڈیو دکھائیں گے کس طرح کم آج مار لینے کے ساتھ آتا ہے یہ بھی ہم پہنچونی ہے میہو والی پوریشیاں اور ہم نے دقریبا ابھی 20 کلو میٹر دیکھنے گے دقریبا 20 کلو کی پیر اور سپر آگئے ہیں پھر انشاءاللہ ہم لگ پہنچیں گے شیخ وان پڑی سوری سہر پیر منٹی اور کی بندی پہنچے انشاءاللہ ہم لقائے ہیں پھر انشاءاللہ ہم پہنچے ہیں یہاں میہو والی پوریشیاں یہاں تھے پیسے نکلوالنا ہے پیسے نکلوال کے یہاں سے چائے پہنے گے ناشتہ کریں گے پھر انشاءاللہ چلیں گے آگے منٹی کی طرف مرگ جنگے ہم لگ پہنچے ہیں زہر پیر منڈی ابھی بائی کے لگاتے ہیں اندر منڈی کے اندر آپ لوگ راش چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس منڈی میں بھی کافی راش لگا ہوا ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں منڈی ہم لوگ پون چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زہر پیر منڈی میں بھی پہلی دفاع ہوں یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کس طرح کا مال جو انا آتا ہے ابھی جو انا فیل حال دو اس طرح کا مال نظر آ رہا ہے یہ جو مطلب کے کم رینج والے جو بچھڑ ہیں فیل حال تو وہی نظر آ رہے ہیں باقی دیکھتے ہیں شاید کوئی اچھا جانور بھی آیا ہو غلاب بھی کوئی مطلب کے ہیوی جانور تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں مگر فیل حال ابھی یہی جانور نظر آ رہے ہیں آگے چلتے ہیں منڈی میں بھی انٹر ہوئے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کس طرح کا مال یہاں پہ آیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو بھی مال دکھانا چرار کرتے ہیں یہاں پہ ایک بچھڑی اور بچھڑا کھڑا ہوا ہے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد پھر آپ کو ان کی ڈیٹیل دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ بچھڑا جو اچھے پرنٹ کے اندر ہے اور خیرہ جو انا یہ بچھڑا ہے ماشاءاللہ اچھی نسل کے اندر اچھے گلابی ناک کے اندر بچھڑا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس جو یہ بچھڑی کھڑی ہے یہ بھی گلابی ناک میں ہے یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا پیسے کیا مانگ رہے ہو بچھڑی کا ساڑھے چھڑی بچھڑی کا دو بھی بچھڑی کا دو لاکھ بیس ہزار اور بچھڑی کا چھے لاکھ بیس ہزار ساڑھے چھے لاکھ روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کیا نام ہے آپ کا مرمان یونس مرمان یونس بھائی کا نام ہے بھائی کا نمبر پھلی لیتے ہیں کیا نمبر دو دو اپنے یہ بھائی کا نمبر ہے یا کوئی اور مال پرچیز کرنا ہو تو اس بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بھی مال ہوتا ہے آپ کے پاس جس نے بھی پہچیزنگ کرنی ہو تو بھائی سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یہ لال ابلد بچڑا ہے یہاں پہ کھڑا ہے کسیدہ بچڑا ہے اور بڑی اچھی ہائٹ کے اندر ہے بچڑا آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں بڑا زبر دفت بچڑا ہے اچھی ہائٹ کے اندر تقریبا پانچ ساڑھے پانچ فٹ ہائٹ کے اندر بچڑا ہے اور کسیدہ بچڑا ہے بھی پرنٹ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں نسل کے اندر بھی ماشاءاللہ نافہ جھلر جو ہے بڑا زبر دفت ہے اور بھائی سے پوچھتے ہیں اس کی کیا ڈیمانڈ کرنے ہیں اور نمبر بھی لے کے دیتے ہیں تاکہ جو بھائی پر چیز کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکیں بھائی سے دوسری سائٹ بھی آپ لوگ بچڑے کی ایک دفعہ دیکھ لیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بڑی اچھی نسل کے اندر بچڑا ہے یہ چیک کریں فل کول مونٹ جو ہے نا گناہی کے اندر پچڑا آ رہا ہے اسے کیا اس کے پیسے کیا مانگ رہے ہیں یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اچھا جی ساڑھے چھے لاکھوں بھائی بچڑے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ابھی نمبر لیتے ہیں بھائی سے اگر کسی نے پر چیز کرنا ہو تو اس بھائی سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو نیلے سوٹ پالا کڑا ہوا ہے یہ نمبر دو اپنا ڈیرہ تین سو چھبیس اکوی ستاوی اکوی ستاوی نو سو ستاوی نو سو ستاوی اکیس تائیس نو سو ستاوی کا نمبر ہے اگر کسی نے پر چیز کرنا ہو تو اس بھائی سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں ایک اور کھیرہ بچہ یہاں پر نظر آیا ہے آپ لوگ پرنٹ کے اندر ہے اچھا بچہ ہے چھوٹی گھوٹی کا بچہ ہے مگر پرنٹ اچھا بچے گا کہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کا پوچھتے ہیں بھائی سے کیا مانگ رہے ہیں یہ مدد دکھانے کا مصور یہ ہے تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کے ادھر زہر پیرمنڈی کے اندر جو ہے نا کس طرح کا مال ہوتا ہے اور کیا پرائز اچھ کے اندر جو ہے نا یہاں سے آپ کو مال مل سکتا ہے یہ کیا پیسے مانگ رہے ہیں اس کے دو لاکھ دیس ہزار پر بھائی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کھیرہ بچے ہیں نمبر لے کے دیکھتے ہیں ہی چھے ہیں تو بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر سے دو اپنا نمبر 33 34 34 34 35 36 نام کیا آپ کا مانشریف مانشریف ان کا نام ہے اگر کوئی بچڑا پر چیز کرنا چاہے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر دو بچڑے اور نظر آئے ہیں تو یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے یہ بھائی کے بچے ہیں یہ کھیرے ہیں کیا ہیں دونوں کھیرے ہیں دونوں بچڑے کھیرے ہیں ماشاءاللہ اچھے بچڑے ہیں بننے والے بچڑے ہیں نسل کے اندر بھی اچھے ہیں یہ نافع جال رہا آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور اچھے پرینٹ کے اندر بچڑے ہیں یہ والا اچھا ہے یہ والا بھی اچھا بچہ ہے لال اپلک بچے ہیں ماشاءاللہ کالی ناک کے اندر ہے یہ بچہ یہ والا بھی کالی ناک کے اندر ہے مگر دونوں بچے ہیں جو ہیں اچھے بننے والے جو ہیں پلائی والے بچ ماشاءاللہ انشاءاللہ اس قربانی پر دوزار پچیس پہ قربانی پر لگنے والے بچے ہیں باقی بھائی سے پوچھتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ان کا اس کا میٹویٹ تقریبن ساڑے پانچ من اور اس کا تقریبن پانچ من کے گریب میٹویٹ ہوگا گوشن بھائی سے دیمانڈ پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہا جونوں کی ساڑے چھے لازم سنگل سنگل جوڑے کا ساڑھے چھے لاکھ اکیلے اکیلے گا اس کی کیا پیسے ہیں اس کا ساڑھے تین لاکھ اور اس کا تین لاکھ خیرے پچے ہیں نا دونوں اس سال لگ جائیں گے کربان اچھا نمبر نام کیا آپ کا جنید جنید نام ہے بھائی کہا گیا تھے کسی نے پچے اس کرنا ہو تو جنید تھا اسے نمبر شاتے ہیں تو آپ لوگ یہ نا ان سے ڈریکٹ بات کر سکتے ہیں بھی یہ نمبر تو دو اپنا 3326 ستارہ انیس ستارہ انیس دو سو چورانوے دو سو چورانوے یہ بھائی کا نمبر بھی آپ کے پاس آگیا اگر کسی نے پرچیز کرنا ہو تو ان سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور مال بھی پرچیز کرنا ہو تو بھائی آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بچڑے جو ہیں ان کی ویڈیو بنانے لگے تھے مگر یہ جو ہیں نا بک چکے ہیں یہ نایم کے بچڑے تھے نایم چپ چوانکا ہے یہاں پہ زہر پیرمنٹی میں ملا ہے یہ بچڑے جی ماشاءاللہ پانچ سہل ہوئے ہیں ابھی پوچھتے ہیں اس سے کتنے ریٹوں میں سہل ہوئے ہیں اور مطلب کی کیا سے دانتوں میں دوندے تھے کیرے تھے مگر لگ تو کھی رہی رہے ہیں ابھی اس سے پوچھتا ہوں کتنے میں سہل ہوئے ہیں باقی یہ بچڑے ابھی کریں ہوں ہیں یہ مطلب کٹو کیونکہ اندر اگر کسی نے فیکٹری میں کھنوانے ہو اس کے لیے بہتر ہیں اور اس کے علاوہ کسی نے پلاہی کے لیے لینے ہو مطلب قربانی پہ بیشنے کے لیے تو اس کے لیے بھی صحیح ہیں اچھی ہائٹ والے ہیں اور بننے والے جو ہیں نا یہ بچڑے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ بچڑے کھڑے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں پانچ یہ ہیں وہ بک چکے ہیں اس کا پوچھتے ہیں نو کا کتنے پیسے مانگ رہا ہے کلے کلے بھی لے کے دیتے ہیں تاکہ جو بھائی پرچیزنگ کرنے چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو آسانی ہو وہ اس سے ڈریکٹ بات کر سکتے ہیں باکہ یہ پانچ بچے جو بکے ہیں اس کا بھی آپ کو اندازہ لے کے دیتے ہیں یہ کتنے کے بکے ہیں تاکہ آپ کو جو انا اندازہ ہو سکے گی مطلب کہ کسی سا آپ سے جو انا یہاں سے پرچیزنگ کی جا سکتی ہے مال آپ نے دیکھ لیا ہے آہ چھے بچے سیل ہو چکے ہیں باقی آٹھ اب بچ چکے ہیں اگر کی دنے پر ایک ازر سے اور گئے ہیں نا یہ نئی بھائی سے آپ لوگ رابطہ کر سکتا ہے یا نمبر تو دو اپنا گھر کسی نے خرید نہیں ہو چونٹ چوہتر ایک سو دس اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے کٹو مال یا راکو مال خریدنا ہو تو وہ نئی بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے رابطہ کر سکتا ہے یا یہ جو بھی بکے ہیں کسی صاحب سے بکے ہیں یہ پانچ بکے ایک لہ سنتالی کے دام ایک تیس کا پانچ بکے ہیں ایک سنتالیس کے ہی صاحب سے اور ایک بکے ایک تیس کے ہی صاحب سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں باقی ایک ہمارا چاچا اور آگیا سلام علیکم چاچا کیا حال ہے یہ اپنا مال کھڑا ہوا ہے چاچا عزیز کا مال کھڑا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بچڑے بھی بڑی اچھی ہائٹ کے اندر ہیں اور پلاہی کے لیے بہترین بچے ہیں اگر کسی نے کٹو مال کی نظر سے لینا ہو مطلب کہ فیکٹری میں کٹوانے کے لیے تو اس کے لیے بہترین چاچے سے پوچھتے ہیں کیا آپ اٹھا مانگ رہا سارے بچڑوں کا باقی ٹوٹل یہ بچڑے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس یارہ بارہ تیرہ تقریبا تیرہ چودہ بچڑے ہیں پوچھتے ہیں کیا حساب ہے چاچے کھی رہے ہیں سارے مطلب ایک دو دھوم دیں ہیں باقی کھی رہے ہیں اگر کسی نے پوری لاٹھ خریز نہیں ہو یا سنگل سکل خریز نہ ہو تو چاچے سے پوچھتے ہیں کیا بیتے مانگ رہے ہیں اگر کسی نے چاچے سارے خریز نہیں ہو فائنل فائنل جو ہے نا فائنل ایک لاکھ پنٹالیس ہزار پر ہو جائے گا جس نے بھی تریدنا ہے واقعی اگر آپ ڈیمانڈ کو پوچھیں تو ڈیمانڈ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ پچھپن ہزار لگا لیں مگر فائنل ایک پنٹالیس کئی صاحب سے بنے گا اگر کوئی ایک دو بچڑے بھی خریدنا چاہے وہ بھی دے دیں گے ہاں دے دیں گے ٹھیک ہے جی ایک پنٹالیس کئی صاحب سے آپ کو جو بھی بچڑا یہاں پر پسند ہے آپ لوگ اس میں سے نکال کے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ چاچے کے پاس راکھو مال بھی بڑا زبردست ہوتا ہے ہم نے چاچے سے کافی دفعہ پرچیزنگ کی ہے تو انشاءاللہ اگر کوئی بھی پرچیزنگ کرنا چاہے تو چاچے کا نمبر میں آپ کو دیتا ہوں آپ لوگ جانا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان سے مطلب کے گھر کے اندر راکھو مال بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ ان سے مطلب کے ویڈیوز بغیرہ لے کے مطلب خریداری کر سکتے ہیں 303 ٹکٹ ٹکٹ پینٹ 834 836 کچے کا نمبر بھی آگیا ہے کسی نے پرچیزنگ کرنی ہو تو ان سے آپ لوگ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں زیر پیر منڈی کے اندر ہمیں ملتے ہیں مانی مانی بھائی مانی بھائی کیا حال چالنا ٹھیک ہے مانی بھائی سے بات ہوئی ہے مانی بھائی کوئی گھئے بچہ بھی ہم نے دیا ہے تو ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہے مانی بھائی کے پاس سنائے اس کی کوئی ٹنشن تو نہیں ہے بچے کی گھئے بچے کی وہ انشاءاللہ پہنچے گا سمجھے آپ کے پاس ہی کھڑا ہوئے اور سنائے کیسے لگی آپ کو منڈی تہر پیر کی یہاں اچھی منڈی شیخ وان منڈی نہیں وزر کریں گے انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں آپ ہمارے پاس لازمی آئیں گے ٹھیک ہے جی شکریہ مانے بھائی مچھا جی زہر پر منڈی کا جو ہے مذہب آپ نے سین دیکھ لی ہے کیا جانور ہے کس طرح کی ہوتے ہیں کیا شہر ریٹ ہیں مکیہ بھی جو ہے نا دوپیر کا ٹائم ہو شکر ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلنے لے گے کیونکہ ابھی ہم نے جانا ہے آگے فتح پور وہاں سے ہم نے ایک بچہ لیا ہوا وہ بچہ بھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں اس کی لوڈنگ بھی آپ کے سامنے دکھاتے ہیں ابھی چلتے ہیں بچہ اٹھا کے آپ لوگوں کو بھائیوں کو دکھاتے ہیں بڑا زبردست نمبر بچہ یہ شیخوان سوری زیر پر منڈی خدم ہو چکی ہے بھار بھار میں اسے شیخوان نکس ہے کیونکہ زیادہ تر آپ کے ساتھ میں شیخوان منڈی ہم جاتے ہیں تو خیر چلو جی ماشاءاللہ ہمارے دونوں بچے تھیل ہو گئے ہیں ابھی ہم جائیں گے جو بچہ ابھی لیا وہ اٹھاتے ہیں وہ بھانیوں کو دکھاتے ہیں ہم منڈی کے بعد پہنچ چکے ہیں بابا جی کٹل فارم پر ہمارے بھائی کے پاس ہمارے بھائی سے ہم نے ایک بچڑا لیا ہے یہ شیخوان بھائی ہمارے بہت اچھے دوست لے کے جا رہے ہیں اور امپورٹڈ دوست کا بچہ آئیے اور مارشاللہ سے ابھی یہ صرف تین مہینے کا بچہ ہے شیخوان بھائی آپ آئیے مارشاللہ سے یہ شیخوان بھائی نے لے لیا ہے ہمارے یہ بچہ اور مارشاللہ بہت خوبصورت تھرین ہے شاہد بھائی آگے آئے نا آگے دھوپ میں لے کے آئے آگے آو آگے آو مارشاللہ بڑا زبردست بچہ ہے یہ کافی دن سے لیا ہوا تھا مگر ہم نے ویڈیو نہیں اس کی شو کر رہی مگر آج جو ہے یہ بچہ ہم شو کروا رہے ہیں ادھر یہ بھی فارم کے اوپر یہ بھی اس کو لے کے جائیں گے اپنے فارم پہ وہاں جا کے جو ہے اس کی پھر دوسری ویڈیو وغیرہ بنا کے شوٹس اور ریل میں ڈالیں گے مگر ابھی ہم جہاں سے بچہ اٹھانے آئے ہیں آماد بھائی سے آماد بھائی سے انٹرویو بھی لیتے ہیں پاکہ یہ کیسے آج کل مارکٹ کے حالات چل رہے ہیں آماد بھائی یار تھوڑا ویورس کو بتائیں گے نا بچے کے باتے میں بچہ جو ہے یہ بچہ ہے بچہ ہے بلکل اور اس کو جو پارٹی بھی کہتی ہے نا تو میں یہ کیا ہوں کہ ویڈیو کال پہ تو کرو ہی نہیں سوڑا لائف دیکھو لائف کہ تو آپ اس بچے کو چھوڑو گے نہیں بلکل یہ بچے کی وہ کھڑے ہونے کا سٹائل چیک کریں اور بچے کے ہاتھ پاؤں فیس کا ماشاءاللہ اس کے ہاتھ مہینے کا ماشاءاللہ جی تین مہینے کا ماشاءاللہ جی تین مہینے کا ماشاءاللہ ہمارے پاس ساری اس کی وہ اس کی پیچھے ماں کھڑی ہوئی اما آپ نے دیکھی ہے ماشاءاللہ بچہ بھی جو ہے بڑا زبزہ سیک نمبر بچہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی اماد بھئی اور بھی کوئی مال کھڑا ہے دکھائیں ویورس کو کہ نہیں دکھانا یا آپ اپنے پلیٹ فارم پہ دکھائیں گے نہیں جی اماد بھئی کی محبت ہے کہ جب بھی آتے ہیں وہ کسی چیز سے منع نہیں کرتے دکھاتے ہیں تو اماد بھئی آپ کا بھی پیج ہے نا جی جی بلکل ہمارا پیج ہے سر کس نام سے نہیں نہیں یہ تو ہمیں باتے میں نے پسلا بلوگ ڈالا تھا سب سے زیادہ ریٹنگ اور سب سے زیادہ ویوز اسی پہ آئے تھے جو اماد بھئی کے فارم پہ یہاں پہ ہم نے کھڑے ہو کے بچوں کو شو کروایا تھا ابھی جی ایک اور بچہ آ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے نصیب میں کرے اور جو ہم سے آگے لے اللہ پاک اس کے نصیب میں بھی ہمارا ایم سیون آ رہا ہے اور جب ہم اس کو جب آپ کو دکھائیں گے تیار کر کے تو اس کو انشاءاللہ اللہ دنیا دیکھ رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ مہات بھئی واقعہ میں ابھی چھے مہینے کی ہے چھو ماشاءاللہ اور یہ ماں کے بغیار ہے اور اس کے لئے کوئی کھوڑ سکتا ہے نہیں ہے بیلکل جی بچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایم سیون برامن کا بچے ہے ایج چھے مہینے اس کی عمر ہے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ مہات بھئی چھے مہینے عمر بتائی ہے نا اس کی چھے مہینے اس کی عمر ہے منی کی منی کی در کی آپ کی منی تھی منہ تا پہلے منی چلے گئی منی ایک تھی مہات بھئی کی بڑی پیاری چلی گئی ہے اب یہ مہات بھئی نے منہ رکھ لیا ماشاءاللہ یہ جانوروں کی رسی بھی چھوڑ دیں گے یہ ہر سال اپگریڈ کرتے رہتے ہیں یہ بات ہے جب بھی اتنے ایک جانور ایسا لازمی ہوتا ہے جو مہات بھئی کے ساتھ جو ایسے کھڑا رسی کے اور کھڑا رہتے بھاگتا نہیں ہے ماشاءاللہ چلیں آپ بھی اپنا نمبر دے دیں اگر کوئی پرچیز کرنا چاہے تو بتائیں نمبر بھائی 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 نمبر بھائی اگر کوئی ڈریک لینا چاہے تو مات بھائی سے لے سکتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم مندر شریک ہو شداد بھائی شریک ہو تو ہم سے پہلے رابطہ کریں پھر ہم آمد بھائی بچے بہت زبردست ہیں آپ لوگ چیک کر سکتے دوسرا آمد بھائی جب بھی آتے ماشاء اللہ فارم جو بلکل ریڈی ساف سترہ ہوتا کوئی گند کوئی گوبر کوئی کچھرہ نہیں آپ کوئی نظر آئے گا ماشاء اللہ بڑا ساف سترہ انہوں نے یہاں پہ رکھا ہو ہے اب بیارتے ہم آدمی سے چائے پیتے ہیں گپ شپ لگ آتے ہیں پھر انشاء اللہ نکلتے ہیں یہاں سے